بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنیزے ہیں بزنیزے ہیں بزنیزے ہیں بزنیزے ہیں بزنیا یہاں shred استадно نہیں ہوتے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سیون پرنسپلز آف یونیورسل ڈیسائن سو یہ جو سیون پرنسپلز ہیں یہ نائنٹین نائنٹی سیون میں انجینئرز ڈیزائنرز اور آرکیٹیکٹس وغیرہ کے ایک ورکنگ گروپ نے پریزنٹ کیے تھے جن کو لیڈ کر رہے تھے رونلڈ میس اور وینیو جو تھا جناب وہ تھا کیرولینہ سٹیٹ یونیورسٹی اچھا یہ جو سیون فرنسپلز ہیں ان کو آپ تھری ڈیفرنٹ وقتوں میں یوز کر سکتے ہو نمبر ون یہ آپ اپلائے کر سکتے ہو کسی ایکزسٹنگ پروڈکٹ کی ڈیزائن کی ایوالیویشن کے لیے کہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ کتنا سیگنفیکنٹ ہے کتنا ایکسسیبل ہے یا کتنا وہ یوزیبل ہے اس کے علاوہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہو ایز اگر آپ کسی پروڈکٹ کو نئے سرے سے ڈیزائن کر رہے ہو تو انہی پرنسپلز کو آپ ایڈاپ کر کے آپ ایک یونیورسل ڈیزائن جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہو اور لاسٹ ہے کہ ان سیون پرنسپلز کے تھو آپ ڈیزائنرز کو اور کسٹمرز کو دونوں کو آپ ایڈوکیٹ کر سکتے ہو about the characteristics of more usable product and environment right اوکے جناب تو یہ ہیں وہ سیون پرنسپلز پہلا ہے ایکویٹی بلیٹی کے بارے میں کہ آپ کا product جو ہے وہ unbiased ہو دوسرا ہے flexibility کے بارے میں flexibility ہم بہت کر چکے ہیں اس کے بارے میں ہم نے guidelines بھی پڑی ہیں third ہے simplicity کے بارے میں کہ آپ کا product جو ہے وہ simple ہو یہاں intuitive کا جو مطلب ہے آپ natural لے سکتے ہو مطلب ایسی product جس کو آپ سیکھنے کے لیے کسی academy آپ کو جانا پڑے right next ہے perceptibility کے بارے میں کہ اگر user کو کوئی sensory disability ہو تو پھر بھی آپ کا وہ product جو ہے وہ use کر سکے آپ کا product جو ہے وہ robust ہو اور آپ کے product میں input اور output کو وہ easily جو ہے وہ perceive کر سکے fifth جو ہے وہ error control کے بارے میں ہے یہ بھی ہم کافی پڑھ چکے ہیں six جو ہے وہ low effort کے بارے میں ہے مطلب user کو زیادہ مشکت نہ کرنی پڑے جب وہ اس کو use کر رہا اور last ہے کہ اس کا size بھی اچھا ہو زیادہ memory یا storage requirement نہ ہو اس کی اور اگر کوئی product جو ہے وہ physical ہو یا tangible ہو تو اس کی space requirements بھی زیادہ نہ ہو so یہ تو تھی very very brief introduction اب ان principles کو ایک ایک کر کے الگ الگ سلائیڈ میں پڑھتے ہیں all right پہلا ہے equitable use یہ principle دو properties کو handle کرتا ہے ایک ہے usefulness یا significance اور دوسرا ہے کہ different abilities یا different knowledge level کے لوگ اس کو use کر سکے گائیڈ لائن بھی بہت ایزی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی type کے user کو ignore نہ کرو اور user کی privacy اس کی security اور safety کے measures بھی تمام users کیلئے equally available ہوں اس کے علاوہ ڈیزائن آپ کا attractive ہو تاکہ سب users جو ہیں وہ اس کی طرح fascinate ہو سکے ہیں دوسرا principle flexibility کے بارے میں ہے کہ design آپ کا flexible ہو rigid نہ ہو input اور output کے بہت سارے ways ہوں right اس کے علاوہ product left hand سے بھی use ہو سکتا ہو right hand سے بھی use ہو سکتا ہو آج کل آپ لوگوں نے دیکھیں ہوں گے mobile phones میں جب آپ لوگ message لکھتے ہو تو keyword آپ کا adjust ہو جاتا ہے جو sensors ہوتے ہیں نا ان سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے user میں phone جو ہے کس ہاتھ میں پکرا ہے تو وہ جو keyboard ہوتا ہے وہ automatically اپنی position کو وہ set کر لیتا ہے right اگر آپ right hand سے use کر رہے ہو تو اس کا size چھوٹا ہو کے وہ right side پہ نا ایسے in kind ہو جاتا ہے right اور پھر آپ جو ہے message بری آسانی سے لکھ سکتے ہو next ہے کہ design آپ کا ایسا ہو کہ user کا task جو ہے وہ precise and accurate execute ہو آپ نے user کی accuracy کا بھی خیال رکھنا ہے اور last ہے کہ user کے pace کے مطابق ہو مطلب جس speed سے user اس کو operate کر رہا ہے تو اسی speed سے آپ کا product بھی run ہو رہا ہو right third rule ہے کہ آپ کا product simple and intuitive ہو یا آپ کہہ سکتے ہو کہ learnable ہو right اس کو سیکھنے کے لیے user کو کوئی خاص academy نہ جانا پڑے user کی current knowledge کی base پر وہ بھی use ہو سکتا ہو guidelines بھی بہت simple ہیں unnecessary جو complexities ہیں آپ ان کو avoid آپ نے کرنے ہیں مثلا زیادہ complex colors combination آپ نے use نہیں کرنے buttons جو ہیں وہ بھی نہ زیادہ چھوٹے نہ زیادہ بڑے اچھا یہاں intuition کا مطلب آگے ہی type ہوتا ہے right مطلب جب ہم سامنے کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو ایک تو ہمارا current knowledge ہوتا ہے دوسرا اس product کو دیکھ کے intuition سے آتی ہے کہ اس button سے یہ task جو ہوگا perform ہوگا اور اس link پر click کرنے سے نا یہ ہوگا so اس طرح کے intuition سے بھی آپ کا product جو ہے وہ use ہو سکتا ہو next ہے کہ information with respect to importance آپ نے place and show کرانا ہے user کو اور last یہ ہے کہ user کو feedback آپ نے دینا ہے task کی completion کا وغیرہ وغیرہ right یہ بھی ہم پیشل لیکشورز میں کافی پورٹ چکے ہیں next ہے جناب perceptible information اس کا مطلب یہ ہے کہ user کو آپ نے information جو ہیں وہ effective way میں communicate کرنی ہے اور اگر user کو کوئی sensory problem بھی ہو تو آپ نے اس user کی اس disability کو آپ نے overcome کرنا ہے اس کی لیے guideline بھی بہت آسان ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک information multiple ways میں present کرنی ہے مثلاً visual form میں بھی یا پھر audio form میں یا پھر tactile form میں جو touch کے through communicate ہو سکنے right contrast کا آپ نے خیال رکھنا ہے eligibility کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ information آپ کی easily read ہو سکیں آپ کا جو interface ہے جو screen ہے وہ readable ہو اس کے علاوہ آپ کا product different hardware یا software platform کے ساتھ compatible ہو کیونکہ users different hardware machine use کرتے ہیں یا پھر different operating system بھی use وہ کرتے ہوتے ہیں right so compatibility compatibility کا issue بھی نہ ہو next ہے جناب tolerance for error یہ بات ہم بہت discuss کر چکے ہیں schneiderman کے rules میں بھی اور normans کے principle میں بھی یہاں ایک quick go through کرتے ہیں چلو آپ کے product میں یہ ability بھی ہو کہ وہ user error کو prevent کرے یا اس کو avoid کرے یا ضروری نہیں کہ user غلطی کرے right accidentally بھی کوئی action جو ہے وہ perform ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی error record ہو جائے اس کی لئے آپ نے error messages یا پھر error sounds یا جو error alert ہوتے ہیں وہ آپ نے use کرنے ہیں اس کے علاوہ undue redo کا option ہونا چاہیے اور آخری بات یہ ہے کہ وہ option جس نے جس سے irreversible actions perform ہوتے ہیں وہ option آپ نے ایسے open نہیں رکھنا اس کو آپ نے shield deal رکھنا ہے right ایک کونے میں یا ایک menu کے اندر last میں کہیں رکھنا ہے right چھتا جو principle ہے جناب وہ ہے low physical effort تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے product کا design ایسا ہو کہ user کو زیادہ physical مشکل نہ کرنی پڑے مثلا آپ نے visual elements کو ایسے نہیں رکھنا کہ وہ color ایسے change کر رہا ہے کہ اس کو read کرنے کی لئے user بار بار focus کرے یا user کو physical move کرنا پڑے یا اپنے head کی position کو change کرنا پڑے right اس کے علاوہ let's suppose کو test screen application ہے تو آپ نے sensitivity level اتنا بھی نہیں رکھنا کہ user screen کو زور زور سے پیس کر کر اس کو توڑ دے right اور وہ وہ جو function ہے وہ commit نہ ہو right اور کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جو actions repeatedly ہو رہے ہیں تو ان کی repetition بھی آپ نے کم رکھنی ہے اوکی جناب last principle ہے size and space for approach and use تو جیسے میں نے start میں بتایا کہ یہ principles generic ہیں اور صرف software specific نہیں ہیں ان کو آپ کسی بھی tangible product کی design کیلئے use کر سکتے ہو سو اس principle کے تحت آپ کی product کی memory یا storage requirement بھی کم ہونی چاہیے اگر کوئی tangible product ہے تو اس کا size بھی کم ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کو operate یا manipulate کرنے کے لئے بھی necessity space ہونا چاہیے guidelines اس کے لئے بھی کافی easy ہیں آپ نے important elements کو line of sight رکھنا ہے کہ وہ بالکل سامنے سے ہی نظر آ سکیں چاہے user بیٹھا ہو یا standing position میں ہو right user کی product کی تمام components یا features تک جو access ہے وہ easy ہو اگر کوئی product جو ہے وہ tangible ہے تو user اس کو definitely hold کر کے use کرے گا right تو پھر ایسی case میں user کے hold and grip کے لئے بھی اچھا سا کوئی mechanism آپ نے اس product میں ڈالنا ہے so ابھی ہم یہاں پر ان seven principles کو تھوڑا conclude کرتے ہیں یہ جو seven principles ہیں یہ آپ کو ایک اچھا starting point دے سکتے ہیں اگر آپ ان principles کو adopt کرتے ہو تو آپ کو ایک اچھا start مل سکتا ہے ایک universal design بنانے میں right اس کے علاوہ دوسری important بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک design کو بنانے کیلئے آپ کو یہ ساتھوں کے ساتھوں جو principles ہیں ایک ہی وقت میں آپ کو adopt کرنا پڑے یہ ضروری نہیں ہے ملکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک principle کو adopt کرتے ہو تو دوسرے principle وہ negate ہوگا ایسا ہو سکتا ہے right for example یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو principle six ہے اور principle seven ہے وہ ایک بات میں جو ہے نا وہ adopt نہیں ہو سکتے ہیں right اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو seven principles ہیں یہ designers کو ایک checklist سا provide کرتے ہیں guidelines کا right کہ آپ جو ہیں kin kin principles کو adopt کر کے آپ اپنے design کو universal بنا سکتے ہو so thank you i hope آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ universal design کو بنا سکتے ہو کسی system کا جو design ہے اس کا universal رکھ سکتے ہو کہ تمام قسم کی users اس کو use کر سکیں یہ seven generic principles ہیں ان میں سے آپ سارے تو possible نہیں ہو سکتے ان میں سے آپ کسی کو بھی آپ adopt کر کے آپ اپنے system کو universal بنا سکتے ہو انشاءاللہ next video میں پھر دوسرا topic ڈسکس کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ